نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب المرزا باب نمبر پانچ پشتے سبق میں ہم مریض اور مرض کے حوالے سے حدیث کے مختلف احکامات پر بات کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کی آیادت کے بارے میں فزیلت بتائی اور پھر ہم نے باب نمبر چار میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کے افراد کو احادت کی طرف مائل نہیں کیا بلکہ صرف اس کی فزیلت نہیں بتائی بلکہ خود اس کا عملی نمونہ بھی بتایا اور ہم نے آیادت کے حوالے سے کچھ واقعات پڑھے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی آیادت کے کچھ اور واقعات پہلے ابتداء میں پڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب بھی نہیں ہے مفصل بخاری میں ہے اور اسے میں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کی آیادت بہت کسر سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت بخار آیا یہ بات آپ سب پہلے بھی شاید مجھ سے سن چکے ہوں گے کہ مدینہ کا محول اور آب و ہوا بہت صحت افضاء نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت سے پہلے مدینہ کی آب و ہوا اور کلائمٹ جو ہے وہ مناسب نہیں تھی اور بہت سے لوگ جب باہر سے مدینہ میں آتے تھے وہ مدینہ کی اس ناسازگار آب و ہوا کی وجہ سے آ کر بیمار ہو جاتے تھے اور بلکل ایسا ہی ہوا کہ جب حجت کر کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ حجت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے یہ دونوں شدید بیمار ہو گیا اور بخار آ گیا اور پھر اسی کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی آب و ہوا کیلئے دعا بھی فرمائی تو یہی واقعہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان دونوں کو بخار ہو گیا سو میں ان دونوں پر داخل ہوئی اور میں نے کہا کہ اے باپ تو اپنے آپ کو کس طرح پاتے گویا جب کسی کی عادت کے لیے جائے جائے تو اس کا حال دریافت کرنا یعنی تو اپنے کیسے حال پاتے اور اے بلال تو اپنے آپ کو کس طرح پاتے امام بخاری نے اس کو اس کتاب میں سوالے سے رکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بھی کسی مرد کی بیمار پرسی کر سکتی ہے یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نام محرم تھے تو اس حدیث کو اس باب میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک اس حدیث کو اس باب میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت ایک نام محرم ایک نام محرم اجنبی مرد کی بھی آیادت کر سکتی ہے یہ پردے کی حدود کے اندر ہے کہ باہر حل کیا جا سکتے ہیں اور اے بلال تو اپنے آپ کو کس طرح پاتا ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال نے پھر اس کے بعد کچھ عربی زبان میں شائری میں اپنی کیفیت بتائی کہ کیسے ایک بیمار شرس کے لیے اس کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر و شائری کر کے مدینہ کی آب و ہوا کی مقابلے میں مکہ کی آب و ہوا کی پسندید کی کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ رودات جا کے دونوں صحابہ اکرام کی بیماری میں جو کیفیت ہی ہے میں نے یہ رودات جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ ہمارے نزدیک مدینہ کو پیارا کر دے جیسے ہمیں مکہ کی محبت ہے کیونکہ حضرت بلال کو مکہ کی محبت ستا رہی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اس کو ایسے پیارا کر دے جیسے ہمیں مکہ سے محبت ہے یا اس سے بھی زیادہ الہی اور اچھا کر دے مدینہ کو یعنی مدینہ کی آب و ہوا کو درست کر دے اور برکت کر ہمارے لئے اس کے مد اور ساں میں اور لے جائے اس کے بخار کو اور ڈال دے اس کو جفہ میں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آب و ہوا کے لئے دعا کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ مدینہ کی آب و ہوا پھر بہت ہی بہترین اور موتدل آب و ہوا ہے اور بہت ہی پلیزنٹ وہاں کا انوائرمنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی کے امن کے لئے آپ نے یہاں کے رزق کے لئے اور امن کی دعا کی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجزانہ طریقے سے آج تک وہاں پہ رزق بھی ہے اور بہترین امن بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا اور کلائمٹ کے لئے دعا کی تھی پھر ایک اور حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ساد اور عبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یعنی صحابہ اکرام میں نے کچھ نہیں تذکرہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی نے آم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا یعنی پیغام بھیجا اور کیا کہا کہ میری بیٹی قریب المرگ ہے سو آپ تشریف لے آئیں اصل میں یہ واقعہ ایک غزوہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر یا اکثر روایات میں آتے ہیں غزوے کے سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے آپ کی بیٹی کا پیغام آیا کہ میری بیٹی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے حوالے سے کہ وہ بہت قریب المرگ ہیں آپ ہم افس واپس آ جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے اس کو سلام کہلا بھیجا اور فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کا تھا جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور ہر چیز کی اس کے نزدیک مدت مقرر ہے جو چاہیے کہ صبر کر اور ثواب چاہ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی جس نے بلاوا بھیجا تھا آپ نے زندگی اور موت کی حقیقت سمجھائی زندگی میں آنے والی بیماری اور تکلیف کی کیفیت سمجھائی اور خود جانے کی بجائے بیٹی کو صبر کی تاقید کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے رابی کرنا آتے ہیں پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہوئے سو لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اٹھایا گیا اور اس کی روح حرکت کر رہی تھی یعنی بالکل ابھی سانس جو ہے وہ چل رہا تھا اور جانکنی کی حالت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے یہ تو میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کی یہ اظہار نظر آتے کہ مختلف موقعوں پر مختلف کیفیتوں میں کسر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گی تو تکلیف تھے مارالہ ہی بہت مشکل تھا دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ساتھ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں مردے پر رونے سے منع فرمایا پھر آپ خود کیوں روتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے کہ رکھا ہے اس کو اللہ نے جس کے دل میں چاہا اپنے بندوں میں سے اور نہیں رحم کرتا اللہ اپنے بندوں میں سے مگر رحم فرمانے والوں بسے گویا کسی مریض کو دیکھ کر رونا اور شدت غم اور پریشانی سے آنکھوں کا جاری ہونا یہ ایک فطری سا جذبہ ہے اور ہمارا دین دین فطرت ہے ہمارا دین ہماری فطری خواہشات اور جذبات کا گلہ نہیں دباتا اور فطری جذبات کو کیری آن کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کے غم میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک اور جگہ آتا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحب زادے بھی بالکل اسی کیفیت میں تھے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ کے بیٹے ہیں اور مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی یہ بھی چھوٹی عمر کے تھے جب فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جب تشریف لے گئے جہاں پہ ان کو دودھ پلانے کیلئے رکھا گیا تھا تو مراوی فرما تھے کہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہاں بہت دھواں بھی تھا اور ٹاٹ تھا اب وہیں پہ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں لے رکھا تھا آنکھوں سے آنسو پہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ آنسو آنکھوں سے جاری ہیں لیکن زبان حق کے علاوہ کچھ نہیں پکارتی تو گویا اگر نوحہ نہیں ہے بین نہیں ہے چیخنا چلانا نہیں ہے شکوہ شکایت نہیں ہے ناشکری نہیں ہے یا کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کے ناپسندیدہ کلمات نہیں ہیں تو پھر اس طرح فطری جذبات کے مطابق رونے کی اجازت احادت کرنے والوں کو بھی ہے اور مریض اور بیمار کو بزاتے خود بھی ہے کیونکہ ایک فطری سی کیفیت ہے بھی ایک ماہ میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوار پر ایک بددو بلکل illiterate unpart سا بنتا ہے اس پر عادت کے لئے داخل ہوئے اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب کسی بیمار کی خبر گری کیلئے تشریف لے جاتے تو آپ کیا فرماتے کہ کوئی حرج نہیں یہ بخار گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اگر اللہ نے چاہا یعنی اس کی گناہوں کی بخشش اور کفارے کا تذکرہ تو اس نے بددو نے کہا آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ بخار ہے جوش مارتا ہے بہت بوڑے پر اس کو قبر کی زیارت کرواتا ہے یعنی یہ بخار تو لوگوں کو قریب المرگ کر دیتا ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل پرائیوں بددو جاہلوں انپڑوں کے گھر بھی عادت کے لئے تشریف جاتے وے نظر آرہے اور سب کو آپ تسلی بھی دے رہے اور اس تکلیف کے بجا سے گناہوں کے کفارے ہونے کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں کہ ایک یہ خودی لڑکیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کو آئے اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جا سو وہ مسلمان ہو گیا اور کہا سعید بن مسیب رحمت اللہ نے کہ اپنے باپ سے کہ جب ابو طالب کو موت حاضر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لائے اس واقعے سے بھی دو تین باتیں بتا چلتی ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی سنت کی تصدیق ہو رہی ہے اور یہ بتا چل رہا ہے کہ آپ اپنوں کی پرائیوں کی دوستوں کی دشمنوں کی بڑوں کی چھوٹوں کی پڑے لکھوں کی انپڑوں کی مسلمانوں کی کافروں کی امیروں کی غریبوں کی آقا کی غلام کی سب کی سارے واقعات آپ نے دیکھے نا آپ سب کی عیادت کرتے ہوئے نظر آئے یہ خودی ہے لڑکا ہے نون مسلم ہے غلام خادم ہے لیکن سب کی عیادت سب کی عیادت گویا یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے ہر جگہ ہر وقت ہر ایک جو ہی پتا چلا کوئی بیمار ہے کیونکہ یہ دین کی طرف مائل کرنے کا بھی طریقہ ہے اور پھر آپ کی آجزی بھی نظر آرہی ہے آپ کی سادگی بھی نظر آرہی ہے آپ کی وقت کی برکت بھی نظر آرہی ہے اور پھر آپ کا یہ کہ ہر جگہ ہر ایک وقت کو ہر حالت میں ہر شخص کو دین اسلام اور اسلام کی طرف مائل کرنے اور دعوت دینے کا تصور یہ یہودی ہے لڑکا ہے غلام ہے انپڑک ہے موت کا وقت قریب ہے لیکن اس وقت بھی اسلام کی دعوت کیا ہم دین کی دعوت اس طرح ہر وقت ہر حالت میں ہر ایک کو ہر انداز میں اتنے خلوص سے دیتے اور آپ دیکھ لیجئے اس شخص نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تو دعوت اسلام کی طرف ہر حال میں دینی ہے ہر وقت دینی ہے ہم بس وقت حالات سے ٹھٹک جاتے ہیں لو یہ اس وقت کوئی کرنے کی بات ہے لو بھلا اس کو کہنے کی بات ہے اس قفیت میں کرنے کی بات ہے کوئی موقع ہر وقت بدلتا گھڑتا بدلتا رہتا ہے پتہ نہیں کس وقت کس کی بات وہ سٹک کر جائے وہ کلک کر جائے تو ہر وقت ہر حال میں ہر کیفیت نے حکمت اور خیرخائی سے دعوت دیتے رہنا ہے اس وقت اس بچے کو ایمان کی توفیق ہو گئی اور اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو دعوت دی تھی بیمار تھے جب آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہے اور محسن کے ساتھ سب سے بڑا احسان کیا کر سکتے تھے آپ ان کو دین کی طرف اور کلمے کی طرف مائل کر سکتے تھے ابو طالب جب اپنی حالت نظامے تھے تو آپ ان کو دین پیش کر رہے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ لیں چچا کلمہ پڑھ لیں تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں ایک اتنے بڑے تجربے کے بعد کیا آپ نے پھر دعوت دینی چھوڑ دی آپ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ میں نے حضرت ابو طالب کہ ان کو اس سیچویشن میں دعوت دی تھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا یہ چھوٹا سا یہودی بچہ جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے اس نے کیا قبول کرنا ہے لیکن نہیں دعوت اپنے اندازے اپنے اپنے تصورات کی حوالے سے نہیں بلغ ما انزلا الیک سب کو ہر وقت ہر حال میں قلوس اقلاس اور عیسار سے دعوت دیتے رہنا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیادت کے لئے آئے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو نماز پڑھائی تو گویا اگر بیمار کے پاس کوئی عادت اور بیمار پرسی کے لئے آئے وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ عنہ فرماتی ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کو آئے آپ کی بیماری میں سو آپ نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھائی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام تو اسی واسطے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے سو جب رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب رکو سے سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو حمیدینی البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ ابو عبداللہ بخاری نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز پڑھی اور پھر آپ کے پیچھے لوگ کھڑے تھے یہ حدیث منسوخ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور پیچھے آپ کے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے اس حدیث کے پہلے حوالے سے حدیث کا اس کے بعد کے موقع موجود ہے کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح بیمار پر ہاتھ رکھنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ بیمار پرسی کیلئے تشریف لے جاتے تھے تو یا مسافہ کرتے تھے ہاتھ کو ہاتھ میں تھامتے تھے یا ہاتھ پر بوسہ لیتے تھے یا پشانی پر بوسہ لیتے تھے اور سر پر محبت تشفقہ سے ہاتھ پھیڑتے تھے اور پھر یہ کہنے کرنے کے بعد آپ زبان سے تسلی بھی دیتے تھے تشفی بھی دیتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے اور صبر کی تاقید کرتے تھے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ میں مکہ میں سخت بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کو تشریف لائے گا صرف صحابہ کی بیمار پرسی نہیں سب کی بیمار پرسی جو ہی پتہ چلتا ہے کہ پناہ بیمار ہے آپ تشریف لے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کو آئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال چھوڑتا ہوں اور نہیں میں چھوڑتا مگر صرف ایک بیٹی میں دو تہائی مال خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی رکھتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھا مال خیرات کرتا ہوں اور آدھا رکھتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں پھر فرمایا میں تہائی مال کی وسیعت کرتا ہوں دو تہائی لڑکی کے واسطے چھوڑتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں تہائی مال خیرات کر اور تہائی بھی بہت ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشانی پر رکھ کر میرے موں اور میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا فرمائی الہی ساتھ کو شفا دے اور ہجرت اس پر پوری کر سو میں ہمیشہ اس کی سردی کو اپنے جگر میں پاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی وہ جو شفکتی اور ان کی حرارت کا دور کرنا ہے میں اس کی تھنڈک کو اپنے جسم میں پاتا ہوں تو گیا یہ ہمیں حضرت سعید کی حوالے سے حدیث پتا چلتی ہے براست کے حقامات کی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وسیعت کا طریقہ حضرت سعید کو سکھایا سب سے پہلی بات تو یہ پتا چل رہی ہے کہ آپ قصص سے عیادت کرتے جاتے ہیں کرنے کیلئے تشریف لے جاتے تھے دوسری بات صحابہ اکرام کا ایک انداز نظر آ رہے کہ دیکھیں کہ حضرت سعید فرمانے کہ میں بہت شدید بیمار تھا اور بے خوش تھا اور جب مجھے خوش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا تو کیا پوچھ رہے ہیں اتنی بیماری میں بھی اور اتنے قریب المرگ ہونے کا امکان لگ رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کے احقامات حدود شریعت کے احقامات کی فکر ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی کام اللہ کے احقامات سے تجاوز کرنا ہو جائیں اور اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے احقامات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں علم سیکھنے کا شوق معاملات کو جاننے کا شوق اس بیماری میں بھی وہ قفیت نظر آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وسیعت کے معاملے میں بتایا ان کی ایک ہی بیٹی تھی تو انہوں نے کیا کہا آپ کو بتا ہے کہ وہ ٹریٹس کی دفعہ اندر رہ جاتے عرب اپنا مال اپنی بیٹیوں کو دینا ذرا بھاری اور مشکل سمجھتے تھے حضرت سعید کا دل ہے کہ میری بیٹی ایک ہی ہے تو میں کیا کروں میں ایک تہائی بیٹی کو چھوڑ دوں اور باقی سارا میں صدقہ خیرات کر دوں اور اللہ کے نام پہ دے دوں وسیعت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا پھر انہوں نے آدھے مال پر تو آپ نے پھر اسے منع کیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک تہائی مال چکے وہ وسیعت کر کے صدقہ خیرات کروں گا اور دو تہائی بیٹی کے لئے چھوڑوں گا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی گویا اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وسیعت کا اختیار صرف ایک تہائی مال پر ہے جائز مارس ہوں یا نہ ہوں میت کا لالہ ہے میت کی ایک بیٹی ہے اس بیٹا نہیں ہے کوئی بھی قیفیت اور خالت ہے لیکن انسان کو اپنے مال مطروکہ میں سے صرف ایک تہائی مال پر وسیعت کرنے یعنی اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کرنے کی تعقید کرنے کا اختیار ہے ایک تہائی مال سے زیادہ وسیعت کا اختیار نہیں ہے اور یہ بات دہرا لیجئے جو ہم سورہ نزا میں پڑ چکے ہیں کسی وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں ہے کسی وارث کے حق میں بھی وسیعت جائز نہیں ہے اور پھر یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے دوران بھی تعلیم بھی کر رہے ہیں تربیت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شکت اور مہربانی بھی کر رہے ہیں ہاتھ پھیر رہے ہیں اور پیٹ پر بھی موہ پر بھی اور پھر ان کی شفاہ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں تو یہ وہ عیادت کے آداب برسلی کے ہیں جو مجھے حراف کو اپنانے ہیں بیمار کو کیا کہا جائے اور وہ کیا جواب دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار کو تسلی کا کہا جائے اور وہ کیسے کہا جائے حدیث کے الفاظیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں کہ جیسے تکلیف پہنچتی ہے اس کے گناہوں کو جھاڑ ڈالتا ہے جیسے درخت کے پتے جھاڑتے ہیں تو گویا صبر کی طرف مائل کرنا اور ابن ماج اور ترمزی کی ایک حدیث ہے وہ عادت ہی کے حوالے سے آتی ہے ابن ماج اور ترمزی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار پر داخل ہو تو اس کو زندگی کی امید دلاؤ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو بہت ناومید ہوتا ہے ناومید پہ ہوتا ہے مایوس پہ ہوتا ہے شفا سے بھی مایوس ہوتا ہے اور بس اوقات زندگی سے بھی مایوس ہوتا ہے تو اس کو زندگی کی امید دلاؤ کہ یہ چیز یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتا لیکن ہمارے دل کو خوش کرتا ہے کہ اس میں تسلی ہے اس کے دل کے واسطے تو گویا تسلی دینا ہوسنا دینا ہمت بندھانا مایوسی اور ناومیدی سے بچانا اور یہ بتانا کہ یہ تکلیف تمہارے گناہوں کو جھاننے کا ذریعہ ہے ابن ماجہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جب تو کسی بیمار پر داخل ہو تو اس سے کہہ کے تیرے واسطے دعا کرے اس سے کہہ کے تیرے واسطے دعا کرے اس واسطے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے تو بیمار کو خود بھی دعا دینی ہے اور بیمار کو یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ تم تم اس حال میں ہو کہ اس وقت تمہاری دعایں قبول ہوں گی تو تم میرے حق میں دعا کرو کہو یا پتہ چل رہا ہے کہ دعا کتنا بڑا سا طوف ہے خود دینا بھی ہے لینا بھی ہے اور یہ لینا دینا محبتوں کو بڑھاتا بھی ہے اور بہترین صدقہ بھی ہے اب باب نمبر پانچ جواب کی کتاب میں باب ہے باب بیچ بیمار پرسی کے سوار ہو کر پیادہ گدے پر آگے پیچھے سوار ہو کر حدیث نمبر نائنٹین فیپٹی سکس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کو آئے نہ خچر پر سوار تھے نہ گھوڑے پر گویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے باب نمبر چھے باب بیچ قول بیمار کے کہ میں بیمار ہوں یہ باب اس لیے رکھا امام دوباری نے کہ یہ ظاہر ہو کہ بیمار یا مریض شخص اپنی بیماری کا اظہار کر سکتا ہے میں پھر آپ کو یہ کہوں گی ہمارا دین بہت نیچرل دین ہے اور فطری معاملات سے منع نہیں کرتا روکتا نہیں اور ہماری فطری ضرورتوں پر پابندیاں بھی نہیں لگاتا اب ایک بیمار کا اپنی بیماری کا تذکرہ کرنا یا اپنی تکلیف کا تذکرہ کرنا یہ جائز ہے پرمیسیبل ہے یہ ناجائز اور ناپسندیدہ بھی نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بیمار اپنی بیماری کا تذکرہ کرے گا بتائے گا تو ہی علاج ممکن ہوگا تو ہی عادت کرنے والوں کے لئے خدمت اور معاملت آسان ہوگی اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے یہ بتانا کہ مجھے فلاں بیماری ہے اور مرض ہے یہ بسبری بھی نہیں ہے نہ شکری بھی نہیں ہے کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں ہے بے شرطے کے انداز کے اندر یہ رویہ نہیں ہے بیماری کی خبر دینے اطلاع دینے یا عادت کرنے والوں کی مدد اور معاملت لینے یا طبیبوں کو گائیڈ کرنے کے لئے اپنی بیماری کا تذکرہ کرنا یہ منع نہیں ہے عیوب علیہ السلام کی دعا کیا ہے ربی انی مدانیہ ذرو اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے حالانکہ سبر عیوب مشہور ہے سبر عیوب علیہ السلام مشہور ہے لیکن اس کے باوجود دعا میں کتنا توقل اور کنات ہے کہ اللہ تو اور ہمور راہمین ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی یہ نہیں کہ میری یہ تکلیف ایسی کر دے اور میری سکن کی تکلیف دور کر دے کچھ نہیں صرف یہ کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا اور تو سب سے زیادہ رہم کرنے والا ہے توقل کنات اور صبر کی انتہا ہے لیکن بہرحال اپنی تکلیف کا تذکرہ کرنا سبر عیوب کے باوجود قرآن میں بھی مذکور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ حیات طیبہ کا آتا ہے حدیث نمبر نائنٹین فیپٹی سیون حضرت قاسم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہائے میرا سر یہ احمد و نسائی کی روایت میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے پایا کہ میرے سر میں درد تھی اور میں کیا کہہ رہی تھی ہائے میرا سر گویا اپنے سر درد کی اپنے جسم کے درد کی اپنی تکلیف کا تذکرہ کرنا بنا نہیں ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں بہت سے موقعوں پر تربیت کی کہ عائشہ ایسے نہ کہو ایسے کہو عائشہ یہ جو تم نے کہا یہ ناپسندیدہ ہے عائشہ یہ جو تم نے کیا یہ ناپسندیدہ ہے ایسے کھاؤ ایسے پہنو اگر یہ ناپسندیدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری تذکرہ فرماتے کہ عائشہ یہ نہ کہو ہائے میرا سر ٹھیک ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے واپس آئے میرے سر میں درد تھا اور میں کیا کہہ رہی تھی ہائے میرا سر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ ایک تذکرہ آ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر دباوی رہتے اور سہلا بھی رہتے اور آپ کیا فرما رہتے آئیشہ یہاں پہ آ رہے کہ اگر تو مر گئی اور میں زندہ رہا تو میں تیرے واسطے بخشش مانگوں گا اور دعا کروں گا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ اگر تو میری زندگی میں فاتھ ہو گئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے قفن پہناؤں گا بہت سے چیزیں بات سمجھ میں آ رہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمارداری کرنے کا طریقہ پتا چل رہا ہے کہ بیمار کی خدمت کرنا اس کو آرام یا سکون جو چیز دیتی ہے اس میں اس کی معاونت کرنا اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت ہے اور جب کوئی بیمار تذکرہ کرے تو اس کو برا بھلا نہ کہنا اس کو روکنا نہیں اس کو ٹوکنا نہیں اس کو منع نہیں کرنا جس جسم کی حصے کے درد کا وہ شکوہ شکایت کرے اس کو دبانا شہر کا بیوی کو دبانا بھی جائز ہے بیوی کا شہر کی گود میں سر رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آشروہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کرو معروف اور بھلے چنگے طریقے سے گزران کرو کتنا خوبصورت سا وہ بانڈ اور قرب اور محبت کا تعلق نظر آ رہے اگر شہر بیوی کے سر کے دباتا ہے تو یہ ناپسندیدہ اور ناجائز اور منع نہیں ہے بلکہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر بیمار کو یہ بھی تذکرہ کرنا کہ اگر تو فوت ہو گیا تو میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا فوت ہونے کے بعد بخشش کی دعا کرنا یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بیوی شہر کے لیے نامحرم نہیں ہوتی وفات کے بعد رشتہ نکاح نہیں ٹوٹتا دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تجھے غد اپنے ہاتھ سے غسل دیتا اور کفناتا گویا ازواج ازواج کے لیے معاملہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غسل میت میں سطر کو ڈھاپے رکھنے کا احتمام بہر کیف کرنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے حوالے سے امہات المومنین نے تذکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ الفاظ یاد ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھیز اور تکفین کا معاملہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دعا کروں گا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہائے مسیبت خواتین کی سائیکی جنریلی ایک جیس ہی ہوتی ہے ہائے مسیبت قسم ہے اللہ کی البتہ آپ کو میں گمان کرتی ہوں کہ آپ میری موت چاہتے ہیں کیا آپ کو شاید میرے مرنے کا انتظار ہے اور اگر میں مر گئی تو آپ اپنے آخروں میں جمع کرنے والے ہوں گے شاہد باز بیویوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بلکہ ہائے میرا سر کہ تو اپنے سر کی درد کا رونا رو رہی ہے اس کو چھوڑ دے تیرے سر کی درد سے زیادہ میرے سر کی درد ہے کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ سر کا درد اور تکلیف تھی جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرز الموت کا آغاز ہوا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے ان کے سر میں درد تھا انہوں نے اپنے سر کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے سر میں جو درد ہے وہ تیرے سر سے درد سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا سر یعنی جو تیرے پاس ذکر ہے نا اس کو چھوڑ دے اور میری معاملہ جو ہے اس کا معاملہ کر تو لہٰذا اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بیماری وسال کی تھی اس کا آغاز ہوا اور پھر آپ کو بخار کی شدت بھی ہوئی یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزٹ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیس سلمہ یا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر آتا ہے کہ ان کے گھر تشریف لے گئے کیونکہ ان کی باری تھی اور پھر اس کے بعد جب بیماری شروع ہوئی اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے اجازت مانگی اور پھر آپ نے یہیں پر قیام کیا گویا اپنی بیماری کا تذکرہ کرنا بے سبری نہیں ہے یہ بغیر شکوے شکایت کے اور اللہ کی نافرمانی اور نوہوں فغاں اور رونے دھونے کے بغیر یہ جائز ہیں یہ کیا جا سکتا ہے باب نمبر سات بیمار کو موت کی عارضو کرنا منع ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بیماری بہت شدید تکلیف ہے اور بس اوقات بارس بیماریاں تو اتنی سخت اتنی عذیتناک اور اتنی تکلیفتیں ہوتی ہیں کہ واقعی وہ شخص جو ہے اس کی بنسبت اس موت کی تکلیف میں گھبرا کے موت مانگتا ہے تو کیا موت مانگنا جائز ہے اور ایک بیمار موت کے حوالے سے کیا تصور اختیار کرے گا حدیث نمبر 1958 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی موت کی عارضو نہ کیا کرے کسی رنج اور تکلیف سے جو اس کو پہنچے اگر ضرور عارضو کرنے والا ہو تو چاہیے کہ یوں کہے الہی زندہ رکھ مجھ کو جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور موت دے مجھ کو جب موت میرے حق میں بہتر ہے ایک اصول تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک بیمار شخص شدید سے شدید تکلیف دے بیماری میں بھی موت کی دعا نہیں کر سکتا دعا صرف اللہ حکیم کی فیصلوں پر راضی پر ازا رہنے والا اللہ سے صرف اتنی درخواست کر سکتا ہے کہ جتنی دیر زندگی میرے لئے بہتر ہے زندہ رکھو جب مرنا میرے لئے بہتر ہے مجھے موت دے دے یہ راضی بر ازا رہنے کا طریقہ ہے توقل کا طریقہ ہے اور صبر کا انداز ہے دوسری بات یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ موت کی تو دعا کرنا بھی منع ہے خود سے خود موت خودکشی حرام موت ہے خودکشی حرام موت ہے موت کی تو دعا اور تمنا بھی منع ہے صرف شہادت کی موت کی دعا اس کے علاوہ موت کی دعا اور تمنا کا تصور نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور تمنا اور تصور نہیں ہے تو گویا خود سے خود موت کا طریقہ اختیار کرنا خودکشی حرام موت ہے اور آپ کو بتا ہے خودکشی کرنے والے کو قیامت کے دن کیا سزا دی جائے گی ہمیں حدیث کا مفہوم ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ شخص جس نے خودکشی کی حرام موت اختیار کی ہوگی کیونکہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت بھی ہے زندگی نعمت بھی ہے اور زندگی امانت بھی ہے اور خودکشی کرنا اس نعمت کی بدترین نشکری بھی ہے اور اس امانت میں خیانت بھی ہے اور اللہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت اس غیب کی کنجیاں ہیں ان کنجیوں کو طالع اپنی طرف سے کھولنے کا طریقہ اختیار کرنا یعنی توقل اور قنات کی کمی اور بدترین بے سبری بھی ہے سزا کیا دی جائے گی کہ جس شخص نے جس طریقے سے خودکشی کی ہوگی اس کو زندہ کرنے کے بعد میدانِ حشر میں اسی طرح سے خودکشی کرنے کا حکم دیا جائے گا مثلا جسی نے اپنے آپ کو اپنے سر میں بولٹ شوٹ کی کسی نے پوائزن کھایا کسی نے اپنے آپ کو پنکے کے ساتھ لٹکے پھانسی کا پھندہ دے دیا تو جس نے جیسے جیسے خودکشی اختیار کی ہوگی کسی نے اپنے آپ کو ریل کی پٹڑی پہ پھینک دیا تو جیسے جیسے کسی نے جلا کے خودسوزی کر لی تو جیسے جیسے کسی نے خودکشی کی ہوگی اس کو خودکشی کا آلہ یا حالات دے کر ویسے ہی بار بار زندگی دے کر خودکشی کرنے کا حکم دیا جائے گا آپ دیکھیں جو شخص ایک دفعہ خودکشی کرتا ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا کتنا سائیکلوجیکل سوشل پتہ نہیں کتنے پریشرز ہوتے ہیں اور کتنا سٹریس اور کتنی انگزائیٹی سوچے نا جو شخص ایک رسی کے ساتھ پنکے کے ساتھ نٹک کے پندہ لے کے مر جاتے ہیں اس سے پہلے کتنا تردد اور کتنا سٹریس اور کتنی انگزائیٹی اور کتنا ٹینشن اور کتنا پریشر اور کتنا ڈیفکلٹ ہے وہ ڈیسیشن اس ساری ڈیفکلٹ عذیت میں سے گزرنا اور پھر اگر کوئی خداینا قاستہ زہر کھا کے مرتا ہے تو اس زہر کی ساری تکلیف اور عذیت میں سے پھر سے گزرنا کوئی جل کے مرتا ہے تو وہ ساری عذیت کو پھر سے ری لیف کرنا کتنی بڑی سزا ہے حرام موت ہے اور قبیرہ گناہ تو ہے اور اللہ کے حق کو اپنے ہاتھ میں لینے کی سرقشی تو ہے لیکن سزا بہت بڑی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سزا کو معاشرے میں پیغام کو کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے سویسائیڈل ریٹس اور سویسائیڈل تنڈنسیز کتنی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ قرآن سے دوری ہے اور یہ شیطان کے وسوسوں میں وہ مایوسی کی دلدلوں میں پھنسے ویش اس کو شیطان پھر اپنے دام میں پھنسا کے اسے کام کرتا ہے اس کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اس کا حشر اور اس کے عزیزوں اقارب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اتنی عزیت میں ہیں اس کی دوائی روک کر یا اس کو کوئی ایسی دوائی یا انجیکشن لگا کر اس پر ترس کر کے اس کو ختم کر دیا جائے ایک کینسر کا پیشنٹ ہے یا کوئی بہت ہی ٹرمنل میں پیشنٹ کوئی تکلیف تے حالت میں تو بس اوقات اوپر والے خبرگیری کرنے والے یا بسماندگان یا اس کے وہ رسا جو ہیں اس کی عزیت نہیں دیکھ سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ٹیکہ لگا دیں کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے اس کی عزیت ختم ہو جائے یا اس کی دوائیاں جو ہیں جبرن رکوا دی جاتی ہیں تو یہ مرسی کلنگ کا تصور ہے بہت دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مرسی کلنگ کی کیا شریعت میں کوئی اجازت ہے کوئی تصور نہیں ہے زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے اس کو اللہ ہی کے پاس چھوڑا جائے گا وہ خواستہ خود سے خود اپنے پاس موت جب آئے گی آئے گی تو اللہ ہی کے حکم سے کسی فیصلہ کرنے والے کے اختیار سے نہیں آئے گی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اس اختیار کو استعمال کرنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں دی اختیار اس کا ہے یہ اسی کے پاس چھوڑا جائے گا اور میکسیمم یہی دعا کی جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی تکلیف میں آسانی کر دے اس کو عزمائش سے بچا دے اس کو سکون دے دے جو جب جہاں اس کی لئے بہتر ہے اس کی لئے فیصلہ ساتھر فرما دے لیکن مرسی کلنگ کا تصبت جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہے آج ویسٹ میں مرسی کلنگ کا بہت کونسپ رائچ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے سفر کرنے والے اپنے بزرگوں کے ساتھ مرسی کلنگ کا طریقہ اختیار کر دیتے ہیں کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا جس کے ساتھ اس کا کام تمام ہو گیا یہ معاملہ جو ہے وہ عدم توقل ہے اور انتہائی بے سبری کا طریقہ ہے ہم ہمارا ایمان ہے کہ جتنی تکلیف ہے وہ گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتی اور زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے حدیث نمبر نائنٹین فیفٹی نائن حضرت عیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے اس کی بیمار پرسی کو گویا صحابہ اکرام قصص ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرتے تھے حضرت خباب کون ہے یہ غلام تھے جس کو امہ انمار نے خرید رکھا تھا اور لوحہ سازی کا فن اور ہنر سکھایا تھا اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کچھ حوایات میں آتا کہ پانچ میں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے تھے اور جب امہ انمار کو پتا چلا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا میرے غلام نے تو وہ پھر مارتی تھی اور پیٹتی تھی اور اتنا زیادہ عذیت دیتی تھی کہ وہ آ کے لوحے کی سلاخوں کو اس بھٹی میں دہکانے کے بعد حضرت خباب بن ارد کے سر کو داگ دیتی تھی اور مالک تو اتنا مارتا تھا کہ پھر وہ کوئلوں کے اوپر اور انگاروں کے اوپر لٹا دیتا تھا تو حضرت خباب بن ارد نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو اپنے اس تلوار سازی کے ہنر کی وجہ سے بہت مالدار ہو گئے تھے اور ان کا طریقہ کیا تو آپ کوئی پتا ہے نا کہ وہ کلی لف کا معاملہ کہ جتنا فالتو مال ہوتا تھا اس کو اپنے گھر کے سہن میں بلکل پرلے کنارے اکرام ان کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارد زارو قطار رو رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا ان کو تو زندگی کی رودات پتا تھی کہ کیسے کیسے قربانی اور کیسے کیسے سرفروشی اور جفا کشیدین کی خاطر برداشت کر چکے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی نے فرمایا علی میں اس لئے روتا ہوں کہ آج میرے گھر میں اسی ہزار دینار ہیں اسی ہزار دینار میرے گھر میں ہیں اور پھر ساتھی کہتے ہیں کہ علی لیکن میں نے ان کو کسی سے چھپایا نہیں ہے میں نے کسی سے چھپایا نہیں یعنی اس گھڑے میں پڑے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ پھر آپ کیوں روتے ہیں تو یہ رودات اسی وقت کی ہے یہ کار روایت سے ہیں تو حضرت خباب بینرد حضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی اس لیے روتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بہت سے عزیز اور میرے بہت سے ساتھی دنیا میں اس حال سے رخصت ہوئے کہ وہ خالی ہاتھ تھے یعنی ان کے پاس کوئی مال نہیں تو خالی ہاتھ رخصت ہوئے تھے اور میرے پاس آج اتنا مال ہے تو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ یہ مال جو ہے یہ میری دنیا کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا نیمل بدل نہ بن جائے میں تو اس لیے رو رہا ہوں تو بہرحال یہ واقعہ اب یہاں پہ آ رہا ہے ایک اور روایت سے ہم خباب پر داخل ہوئے اس کی بیمار پرسی کو اور رہیتا اس نے اپنے پیٹ میں ساتھ داغ دیئے ہوئے تھے سو کہا کہ ہمارے اگلے ساتھی گزر گئے داغ دیئے ہوئے تھے کہ آپ کو بتا ہے کہ ان کو جلنے کے نشانات ان کے پیٹ پہ موجود تھے یعنی اتنی قربانیاں کی ہوئی تھی تو حضرت خباب نے کہا کہ ہمارے اگلے ساتھی گزرے اور دنیا نے ان کا کچھ نقصان نہیں کیا یعنی وہ دنیا کے اندر ان وال نہیں ہوئے یہاں کا مال جمع کرنے کے چکر میں نہیں پڑے یعنی آخرت کے سواب سے ان کا کچھ بھی کم نہیں ہوا اس واسطے کے دنیا کے ساتھ مشغول نہیں ہوئے اور بے شک ہم نے پایا مال کو بے شک ہم نے ہم نے پایا مال کو نہیں پاتے ہم واسطے اس کے کوئی جگہ سوائی مٹی یعنی میں اس کو امارتیں بنانے کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو البتہ میں موت مانگتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع کر دیا تھا تو صحابہ اکرام منع ہو کہتے موت کی دعا بھی نہیں کرتے تھے حدیث نمبر 1960 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس کا عمل بہشت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ اکرام نے فرمایا آپ کو بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو بھی میرا عمل بہشت میں نہیں لے جائے گا مگر یہ کہ اللہ مجھ کو اپنے پسل اور رحمت سے ڈھانک لے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت اور رحمت علاقی کے شامل ہونے کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ سے اللہ کی رحمت کسرت سے مانگا کرے رب بغفر ورحم وانتا خیر وراخمین اللہ سبحانہ تعالی سے بخشش اور اس کی رحمت یہ دو چیزیں جنت میں داخلے کے قصول کے لیے کسرت سے مانگنی چاہیے اور ان دونوں دعاوں کے لیے اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں تو یہ دعا کسرت سے اپنی زبان پر جاری رکھا کرے اللہ اس کو اپنی فضل اور احمد سے ڈھانک لے سمیانہ روی طلب کرو اللہ سے قربت چاہو اور نہ آرزو کرے کوئی موت کی یا نیکی کرنے والا شاید نیکی زیادہ کرے یا بدی کرنے والا شاید یہ کے رجوع کرے موجبِ اطاب سے دنیا میں یعنی توبہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وجہ بتا دی کہ موت کیوں نہ مانگو کہ بیماری کی حالت میں رہو گے تو موت اس لیے نہ مانگو کہ جو تمہیں زندگی کی مولت ملے گی شاید تمہیں نیکی کا کوئی اور موقع مل جائے اور اگر نیکی کا موقع نہیں ملتا تو شاید جو تم نے بدی کی تھی اس سے رجوع کر لو نیکی کرنے والا موت اس لیے نہ مانگے کہ اس کو اور نیکیوں کا موقع ملے گا اور اور اپنا نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور گناہ کرنے والا بھی موت اس لیے نہ مانگے کہ شاید اس کو مولت عمل میں توبہ اور رجوع کی توفیق مل جائے بہت خوبصورت یہ صور ہے جو حدیث نے سکھایا باب نمبر آٹھ باب بیچ دعا کرنا بیمار پرسی کرنے والے کے لیے اس کی شفا کے لیے حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی ون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ فرماتے سختی کو لے جا اے آدمیوں کے پالنے والے صحت دے تو شافی ہے صحت نہیں بغیر تیری صحت کے ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے کتنی خوبصورت سی دعا ہے اور یہ وہ مسنون دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسنون دعا آپ نے دیکھی لاباسا تہورن انشاءاللہ اور دوسری یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از حبل باسی رب ناس یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیادت کے وقت مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بیماری میں سبر شکر ذکر کی توفیق اطاف فرما اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بیماری اور دوسرے دکھ اور غم ہم پر نہ ڈالنا جیسے پچھلوں کو آزمائے اللہ ویسی آزمائشیں ہم پر نہ ڈالنا اللہ ہمیں صابر جسم زاکر زبان اور شاکر دل اطاف فرما ہمیں توقل اور کنات کے زیورات سے آرازتہ فرما اور اللہ ہمارے اوقات میں اور صلاحیتوں میں برکتیں اطاف فرما گیری کرنے والے مدد معاونت اور خدمت کرنے والے خوش نصیب بن جائیں ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس قدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشادو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلامون ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین